بڑے حسین انداز کے ساتھ صاحب زادہ والحسان حضرت مولانا علامہ پروفیسر صاحب زادہ محمد شبیر حسین چشتی صاحب اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا رہے تھے اور الحمدللہ آپ ایک طرف ایک جانب دیکھ رہے ہیں ہمارے مدرسہ کے وہ طالب علم ہونہار طالب علم جنہوں نے چھوٹی عمر میں الحمدللہ اپنے شینے کے اندر قرآن کو محفوظ کیا اللہ تعالیٰ ان بچوں کے بھی خیر فرمائے ان بچوں کے والدین کی بھی خیر فرمائے ہمارے جامعہ کے جتنے بھی معامنین ہیں اور اس پروگرام میں جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے ہمارے لئے سب برابر ہیں ہم جامعہ چشتیہ ردویہ زیال قرآن کی طرف سے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب قبلہ حاجی محمد یوسف صاحب چاچا جی محمد یونس صاحب جناب چودری محمد طالب وڑائش صاحب اور ہمارے بھائی عرصد رحمانی صاحب بدوں کی گسائیاں سے اور کوٹسان سے ہمارے جتنے بھی احباب تشریف لائے اللہ تعالیٰ ان کو دن دونی را چونی ترقی عطا فرمائے حضرات محترم اب آپ کے سامنے خطاب فرمانے کے لئے خطیبِ دیشان مقرر شولہ بیان محبت سے بولو سبحان اللہ مقرر شولہ بیان حضرت مولانا علامہ قبلہ قاری محمد امین چشتی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں قاری امین چشتی صاحب کے خطاب کے بعد انشاءاللہ وہ را والی والی جو چھوٹی سی نظر میں وہ سنائیں گے آپ کو تو انشاءاللہ مزید سرور ملے گا ہے اب قبلہ قاری امین چشتی صاحب اپنے خیالات کے ظاہر فرماتے ہیں تمام عبا محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دیجئے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیداری جامعہ چشتیہ ردویہ زیال قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکرا بسم ربک اللہ زی خلاق صدق اللہ العظیم درو شریف اصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلالک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و صلاة و بعد صحبِ صدر گرامیِ قدر مجہدِ تحریکِ نظامِ مصطفیٰ مجہدِ تحریکِ ختمِ نبوت استاذ العلاماء حضرت علامہ مولانا محمد حنیف چشتی صاحب دامت برکاتہم القصیہ مقتدر علماء کرام مہمانانِ گرامی اور میرے عزیزو دوستو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم حضرت محترم آج جامعہ چشتیہ رزویہ زیاؤل قرآن دا ترتاری و سلانہ جلسہ دستار فضیلت ماشاءاللہ انعقاد فضیرے اور ترتاری سال اس عدارے نو جامعہ چشتیہ رزویہ زیاؤل قرآن نو ماشاءاللہ ترتاری سالانہ پروگرام آپ حضرات دے سامنے میں آپ دیکھ رہے ہو پہلے اس عدارے دے اندر صرف حفظِ قرآن سی پھر اس تو بعد انشاءاللہ قاری کو رسدہ پروگرام بنیا پھر اس تو بعد ترجمہ تفسیر پڑھنوالے طلباء اور طالبات پھر ماشاءاللہ درس نظامی پڑھنوالے ماشاءاللہ پھر میٹر کیفے بیئے اس عدارے دے اندر تسانے ماشاءاللہ جہوں جہوں وقت گزردہ جا رہے ہیں اس اے عدارہ اروج تے بھلندی دی طرف جا رہے ہیں اور ایک کے قدم میں دا جیڑے ماشاءاللہ کامیابی دنال ہم کنار اندہ تسی دیکھ رہے ہو دعا کریا کرو اللہ تعالی بزرگان دا سایت تا دیر سلامت فرمائے جیڑے اسازہ اکرام پڑھا رہے نے اللہ انہانو اس تو زیادہ مذہبی ذوہ شوق عطا فرمائے معاونین جیڑے خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالی انہانو غیب دیا خزانیاں ویچو مالا مال فرمائے اللہ اس عدارے نو دن دگنی راج چگنی ترقی عطا فرمائے حضرات مخترم اج جمعت الودائے اور پہلے تو انہو پتہ ہے کہ جنت دے دروازے پہلے رمضا ہم تو جنت دے دروازے کھلے ہیں ذرا اکری بولو سارے ماشاءاللہ جیڑے میرے سامنے بیٹھے ہو اکری صبحان اللہ خو گے نبے نیکی یہ اکیسان کیوں کہ نو عرف نے صبحان اللہ دے پہلے ایک ایک دن آل دس دس ہن ایک ایک دن آل ستر ستر تے اندازہ کرو تے ہن تے نفل پڑھنے نے فرضان دا سواب فرض پڑھنے نے ستران دا سواب تے اے ماشاءاللہ جامعہ چشتیہ رزویہ زیاؤل قرآن دا سلانہ پروگرامی جمعت الویدار دے اندائے اور بڑا عظمت والا دے نے بڑی ہو سکت ہے اج اللہ تعالیٰ اس دن دی برکتنل ساڑھے گناہ ماں فرما دے ہوئے حضرات مخترم میں جیڑی قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے ایک را بسم ربک اللہ زی خلق میرے نبی پاک علیہ السلام غارِ حیرہ ویچ تشریف لے گئے تے ہونوی ماشاءاللہ اے عاشق جڑے نے دیوانے تے مستانے لوگ کہنے نے غارہ ویچ کی لیند جاندے ہو تسی قدی غارِ سور ویچ جاندے ہو قدی غارِ حیرہ ویچ جاندے ہو قدی غارِ سجدہ ویچ جاندے ہو میں کہا اے غارہوں نے جتے جبریل وی اوندارے آئے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام غارِ حیرہ ویچ تشریف لے گئے جبریل آگے پہلی وی لے کے میرے کملی والے غارِ حیرہ ویچ تشریف فرمانے حضرات جبریل علیہ السلام غار ویچ جانے آکے کہنے نے ایک را ایک را دا مان ہے پڑھئے اے کہیاں سکولہ دے ہو تو لکھئے ہوندارے ایک را اے ایک را پبلک سکول ایک را دا مان ہے پڑھئے قرآن پاغ دی ہے ایک را کتابک قیامت اللہ دن حکم ہوئے گا ایک را اپنی کتاب پڑھ بڑی توجہ ایک را کتابک کفاب نفس کل یوم علی کا حسیبہ حضرات ایک را پڑھئے قیامت اللہ دن حکم ہوئے گا اپنی کتاب آپ پڑھ بچپنا کتھے گزاری جوانی کتھے گزاری بڑی مربانی بڑا پا کتھے گزاری زندگی ویچ کی کردہ رہے ہیں اپنی کتاب آپ پڑھ ایک را معلوم اندہدہ مانا پڑھئے جبریل علیہ السلام حد نے ایک را پڑھئے سرکار فرمان دنے مانا بے کارین بے پڑھر مولا نہیں سارے نہیں بولے جبریل اندہ ایک کرا پڑھئے سرکار فرمان دنے مانا بے کارین میں پڑھنو والا نہیں میں پڑھنو والا نہیں اے تھے کہیاں نو کون لگ گئی کہیاں نو مار وگ گئی کہیاں دے عقیدے دا بیڑا خرکو گیا انہاں نے کہہ دیتا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں پڑھیا ہویا نہیں اس تغفر اللہ میں ان پڑھا اے دا مانا اے نہیں توجہ مانا بے کارین فرمایا میں پڑھنو والا نہیں میں تے پڑھانو والا ہوا ہے حضرات مانا بے کارین میں پڑھانو والا نہیں فرمایا ایک کرا جبریل جے میں تیرے پچھے پڑھا جے تُو بڑھیں گا استاد میں بڑھا گا شگرد تے تُو تے میرے آج والی راتی میرے پیر چمنے نے استاد پیر نہیں چمدہ مالک پیر نہیں چمدہ پڑھی میرے بانے پیر پیر نہیں چمدہ جدو چمدہ مرید چمدہ پیر جدو چمدہ شگرد چمدہ حضرات فرمایا جبریل جے میں تیرے پچھے پڑھا تُو بڑھیں گا استاد تیرے ورگے تے ہزارہ میرے دروازے تے پیرے دار کھڑے نے فرمایا جبریل میں پڑھا نہیں آیا میں تے پڑھانا آیا ہوا اے تھوں میں ایک جملہ کہنا چاہنا توجہ حضرات میرا نبی کوئی بھی ہے آ کے نہیں پڑھتا بولو بولو نبی آ کے تے نبی آ کے نہیں بندہ بولو بولو نبی آ کے نہیں بندہ جیڑا آ کے بنے او بھئی مانے جیڑا آ کے نبی بنے او بھئی مانے جیڑا انہوں مننے او بھئی مانے جیڑا او دے کفر وے شک کرے او بھئی مانے منہوں کہن دیو ساڈا نبی آ ہندہ جیڑا آن میں ارواں وے چوی نبی آ وے نبی آ ہندہ جیڑا ماں دے پیٹھ وے چوی نبی آ وے مرضی نبی دی چائے پنگوڑے وے چیلان کر دے چائے چالیاں سالہ وادی جنوں تے روزہ لگے ہو نہ بولے تو آڈیاں سارے انہوں کلے بندے دا آواز واد دے ماشاءاللہ بیٹھے ہو اللہ دا نال لگے نہیں کبرانہ نبی پاغ دا ہے کاری بولو نارا تکبیر ایسا جے کھبے ویکھو سارے اللہ نوں بلاندو مندے نے اللہ ہوا پر کتی زبانی چون نہیں نکل دا نارا تکبیر نارا رسالت ان دوڑی طاقت زوڑا زور لو نارا رسالت جے نہیں تے اغلا زور لبائی 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 یار انہوں کئیانے نہیں بولنا کہ کئیانے نہیں پڑنا اے نارا صرف پاکستان اچھ نہیں لگا اے نارا تے نبی پاغ دے روزے پہ بھی لگ گیا ہے اس نارے نے پوری کائنات وچ انقلاب پر پا کر دیتا ہے لبائی 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 ہاتھ کھڑے کر کے لبائی لبائی ہوتا اللہ لبائی لبائی آمیں صدقے جاما قربان جاما جبریلان دے پڑیے سرکار فرما دے میں پڑنو والا نہیں بہتے پڑانو والا کیوں میں جے تیرے پیچھے پڑا تو استاد بنے گا میں شگرد بنے گا تو تے میراج وری رہنا تی میرے پیر چمنے لے منو توں نہیں پڑان دا منو تے اکراب بسم ربے کل لازی جبریلان دے سونے آؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ انسانہ علمہ البیان آدھر قرآن سن میرے نبی نور رحمان نے پڑھایا ہے تجیدوں پڑھان والا خدا ہوئے پڑھان والا مصطفیٰ ہوئے پھر کیڑا علم جنہیں اگلا جملہ بھی سن قرآن دے علمہ شدید القواہ زو مرہ تن فستاوہ وہوہ بالعفق العالی سمدنا فتہ دلہ فقانا قابا قوسینی او ادنا صد کے جاماں جنہیں پڑھایا ہے او بڑیاں طاقتا والا ہے جنہیں پڑھایا ہے او بڑیاں کترتا والا ہے جنہیں ساڑے نبی نو پڑھایا ہے او بڑیاں شانا والا ہے پڑھا پڑھا نو والا کاؤنے شان وکھرا آمینہ دے اینج نہیں بولنا ہے اینج نہیں جنہوں جنہوں بولو دارا شان اینج نہیں بولنا ہے اینج نہیں بولنا ہے نبی آکے نہیں بندا بولو بولو نبی آکے نبی بند کے ہوں دے بولو بولو نبی بند کے ہوں دے نبی آکے نہیں اے جامعہ چشتیہ رضیہ زیال قرآن دے ادارے دچوں سبق لے کے جانا توجہ میرے قبلہ استاذ محترم نے ساری زندگی ختم نبوت پیرا دیتا ہے ختم نبوت ہی پاسداری کیتی ہے جدوں تحریک ختم نبوت چلی حضرات حضرت صاحب نے آم مرضیان دی یا خوے چاک پا کے گل کیتی بڑے مرضی طاقت والے سن بڑے مرضی پیسے والے سن لیکن بزرگاں نے او نا دی دوستہ پیساتے طولت نہیں بیکھی او نا دی آکھ وچ آکھ پا کے ختم نبوت تنہا وجہ ہے لل کر کے جواب دیو لل کر کے جیڑا بندہ گلزارے مدینہ مسجد اے او ادارے اے او مسجد جتے خارجیاں دا سر نگو کر دیتا ہے راستیاں دا سر نگو کر دیتا ہے عیسائیت پیڑا غرق کر دیتا ہے مرزیت خانہ خراب کر دیتا ہے منو رب کعبہ دی قسم اے ایس مسجد جو ہر غلط کی دیتا رت کر دیتا گیا ہے جیڑائی تھے نا بولے منو بندہ چنگلی لگتا ہر نعرہ ختم نبوت اے ایس مسجد جاری ہویا تحریک نظام مصطفی دا نعرہ ایس مسجد جو بلند ہویا عیسائیت دے خلاب پروگرام ایس مسجد بچوں بلند ہویا مرزیت خلاب پروگرام ایس مسجد بچوں ہویا جیڑا نا بولے منو نی چنگا لگتا مجاہد اہل سنت بننا تو یہ آسان نہیں اے گا اج ہر بندہ مجاہد بننا چاند ہے میرا جملہ سنو قبلہ استاد محترم نے جان کلیت رکھ کدھی کاردہ محاصرہ کیتا مرزیان کدھی سانیان للکاریا کدھی مرزیان لیکن رب کعبہ دی قسم ایس مرد مجاہد پیرا وید دگ مگا ہٹ نہیں آئی نبی دی عصد حظمت سب کچھ قربان کرن واسکت اللہ سنت لبی لبی جے کاربار بچائیے حضرات توجہ جے کاربار بچائیے ختم نبوت تاکم نہیں ہو سکتا جے اپنی جان بچائیے تے ختم نبوت تاکم نہیں ہو سکتا مجھا امیر المجاہدین نے ایک کردار ادا کی تاکی انہ نے کیا جانتے جا سکتی تخت دارت چڑ سکنا لیکن ختم نبوت تا ناصر نگو چیڑا کرے گا اسی عدی مقابلہ کریں اور ختم نبوت بھی پاس ساری کریں لب بھئی لب بھئی نب بولا بھئی لب بھئی لب بھئی لب بھئی لب بھئی 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 ایک اتقا بیٹھے نے انا مو لکھا کے رکھے نے اتقا پھالے مو کھول دیو ختم نبوت مو باند نہیں ہونا چاہی لب بھئی لب بھئی لب بھئی لب لب رسول اللہ لب 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 اے لو کام کہنے نب صرف بھئی دا فرق صرف بھئی ہم دی نب نو میں کہہ ظالمہ اے فرق نہیں نب یو خند جڑا ساری پینات بچوں اللہ نہیں بولے اے اہل سنت و جماعت دا سب کے اجام چشتیا رزوی زیاء القرآن دا سب کے یاد رکھنا نبی اے جڑا فرشتیا بچوں اللہ یا اللہ جڑا سبحان اللہ نے انہوں یا اللہ بنا دے نبی اے جڑا فرشتیا بچوں اللہ انسانہ بچوں اللہ جنہ بچوں اللہ ساری پینات بچوں سورت سونی سیرت سونی اللہ جدہ عیب ہو ہو نبی نہیں ہو سکتا بولو جی جدہ عیب ہو ہو نبی نہیں ہو سکتا نبی بے عیب ہو سنیا یاد رکھنا قرآن نہ بھائے نبی بھائے بھائے توجہ بس میں آخری جملہ کہنا چاہنا توجہ نبی آ کے نہیں بندہ نبی بھن کے ہوں گا نبی آ کے نہیں پڑھ دہ نبی پڑھ کے ہوں گا حضرات نبی ساری تائنات وچوں آلا رب نے ایک چنیا بس آخری جملہ کہے کر سبحان اللہ کہہ دیو رب نے ایک نبی چنیا کیڑا جڑا انسانہ بھی چوانا خرشتیاں بھی چوانا جنہ بھی چوانا ایک چنیا دوسرا نبی آلہ تیسرا نبی چنیا دس ہزار آلہ کوئی عیب نہیں دس ہزار آلہ تری ہزار چالی ہزار بنا ہزار بلکہ یہ جو کہہ دیا ایک لاکھتے چوئی آزار تمہ پیش نبی آلہ بڑی مہربانی ایک کری کچھ کے گو آخری جملہ کبھا حضرات سارے نبی چنے آلہ آدم آلہ نو آلہ کلیم اللہ سبیہ اللہ سارے نبی آلہ جڑے چنے ایک لاکھتے چوئی آزار تمہ پیش نبی آلہ چنے ہو پر اونا چنیا ہو یہاں بھی چون پھر ایک چنیا ان کے لئے ماں پولے گا منہوں نے چنگا لگنا اونا چنیا ہو یہاں بھی چو پھر ایک چنیا مصطفیٰ دا مانے چنے ہو اونا چنیا ہو یہاں بھی چو پھر ایک چکیا چنیا کون اللہ حضرت عظیم البرکت پشتائش کے رسول امام احمد رضا پر علوی فرمانے نے اینا چنیا ہو یہاں بھی چو پھر کیڑا چنیا سب سے آلا جدوں تجھے چوپ کر جانے ہو پھر دوجہ بول پہنے نے پھر کوئی آندھا جنبی آ سکتا ہے تذیر انہا سویج بھئی مان بول پہنے نے کوئی قلعے بول دا ہے سننی اپنے اکی دے دا للکر کے نعرہ ماریا کر سب سے آلا ایکاری ہاتھ کھڑے کر دیو سارے ہاتھ کھڑے کر کے پڑو ہاتھ چکو درہ سنگل ڈاؤن کوئی نہ کرے آج تے رب دے فرشتے بھی آئے نے جمعیت آتے ہیں رمضان دے یا اللہ جیڑا اچھی پڑ دے انہوں ایسے سالی مدینہ لے جاہاں سب سے آلا ہمارا نبی سب سے بالا میری دعا ہے ایک خصوصی دعا کریا کرو اللہ تعالی مجاہدِ آلِ سنت شیرِ آلِ سنت اللہ عمرِ خزر آتا فرمائے اللہ اِنَا دِ وجَنَا الْبَاغِ سُنِّيَتْ وِچْبَحَارِ حضرات میری دعا ہے اللہ تعالی اس ادارے نو دن دگنی راج چگنی ترقی عطا فرمائے موامنین نو خیر و برکت عطا فرمائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے الحمدللہ کئی سالوں سے یہ پروگرام جاری و ساری ہے اور آج آپ اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھیں گے کہ جو طلباء قرآن پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں وہ انعامات حصل کریں گے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے مولا کائناک ان بچوں کو اور ان بچوں کے والدین کی خیر فرما اور ہمیشہ ہم سب کو دینِ مطین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما حضرات اللہ دا قرآن اعلان فرمارے ہیں وَا تَاسِمُوا بِحَبَلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُ اللہ دی رسینو مضبوطی دے نال پکڑو کی اللہ دی رسینو بولو درا محبت دے نال اللہ دی رسینو مضبوطی دے نال پکڑو اور تفرقہ بادی جندن نہ پہلو حضرات اے اللہ دا قرآن اعلان فرمارے ہیں کہ اللہ دی رسینو مضبوطی دے نال پکڑو ہے کوئی ایسا شخص ہے کوئی ایسا عالم ہے کوئی ایسا معدیش جڑا بندات سار یا نو کٹھیاں کار کے ایک جگہ تے آکے اے اللہ دی رسینو تے انو مضبوطی نال پھار لوو نا رسین مشرق دے اندر نظر ہون دیئے نا رسین مغرب دے اندر نظر ہون دیئے نہ شمال دے اندر نہ جنوب دے اندر حضرات مشرق پھر کے بھیلو مغرب پھر کے بھیلو شمال پھر کے بھیلو جنوب پھر کے بھیلو وہ کائنات دے اندر اور رسین نظر بھی نہیں ہون دی اللہ فرماری ہے میری رسینو مضبوطی نال پھڑو حضرات شد کے جائیے سی آبادی عظمتوں سی آبادنو کوئی مسئلہ باندہ سی آبادنو کوئی سوال ہون دا زین دے اندر تے سی آباد جلدی دے نال مصطفیٰ دی بارگاہ چاہزر ہون دے ایدنا قاسم صاحب ڈبلنگ کٹاؤ ڈبلنگ کٹاؤ آواز کھول دی ہائش کٹاؤ بیس بداؤ ماشاء اللہ ہیں حضرات شعبات جلدی دے نال حضور دی بارگاہ چاہزر ہون دے حضر ہو کے ارد کر دے یا سید یا رسول اللہ سونا ایک سوال ہے جی میرے شعبہ فرماؤ کے نا سوال ہے شعبہ نے ارد کی تی سونا اے اللہ دا قرآن باتا سمو بیابل اللہ جمیع ملا تفرقو کہ اللہ دی رسول مضبوطی نال پھار لو تو سونیا اوہ ساڑھی اکل تو بالاتر بات ہے ساڑھی سمجھتے شعور تو بالاتر بات ہے اے تو سیدھا سمجھاؤ تو سیدھا اللہ دی رسی گیڑی ہے میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نال پیار کرے گا اور میری آل نال پیار کرے گا اللہ نو دنیا تبھی عزت عطا کرے گا کل قیامت والے دن بھی عزت عطا فرمائے گا حضرات اللہ کے سیابادی شان بہت ہے سیابادی شان وراؤ الورا سیابادہ مقام وراؤ الورا مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ میں اپنے سیاباد چھاڑ چلنا ہم فرمایا ایک میں قرآن چھاڑ چلنا ایک اپنی آل چھاڑ چلنا قرآن نال پیار کرے گا میری آل نال پیار کرے گا سنیوں مبارک ہوئے تو انہوں اپنے عقیدے دی کچھ لوگوں نے جیڑے قرآن نال پیار نہیں کر دے اللہ خواہ اکبر کبیرہ تھے کچھ لوگوں نے جیڑے مصطفیٰ دی آل نال پیار نہیں کر دے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کرنے ہا اسی مصطفیٰ دے قرآن نال بھی پیار کرنے ہا تھے مصطفیٰ دی آل نال بھی پیار کرنے ہا حضور دے قرآن نال بھی پیار کرنے ہا حضور دی آل نال بھی پیار کرنے ہا اور حضور دے صحاب نال بھی پیار کرنے ہا تھے حضور دے بالدین دے نال بھی پیار کرنے ہا جیڑے پیار کر دیو بولو سبحان اللہ اجنا نروز آل لگ جاو بے شک نہ بولو جیڑا روز آل لگ جا چنگا ہوں دے اللہ پھر فرشتیان مخاطب کر کر کے آندھا فرشتیو بیکھو میرا بندہ پانی دی شدت مسوس پیاس دی شدت مسوس نہیں کر مسوس کر کے بھی پوکھ دی شدت مسوس کر کر کے بھی اور کچھ نہیں پیا کرتا میرا بھی ذکر کر رہا تھا میرے رسول اللہ بھی ذکر کر رہا ہے حالات عشی اہل سنت ساڑھا کی دا کوئی باد مذہب نے تیار نہیں کی تا ساڑھا کی دا کسے ہندو نے تیار نہیں کی تا ساڑھا کی دا سعودی ریالاتے بھی تیار نہیں ہویا ساڑھا کی دا انگریز نے بھی تیار نہیں کی تا ساڑھا کی دا ہوئے جڑا اللہ دا قرآن ہے مصطفیٰ دا فرمان ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان ہے قرآن علی نہ لے علی قرآن نہ لے نہیں اس طرح نہیں مولا علی دا ذکر کرنا ہے محبت نہ لے مولا علی پتا کون ہے اللہ دے شیر نے سیرہ نانات ڈاٹے کے لئی دا ہے تے میں مفتی صاحب کو لے کے دے فتوہ پوچھے ہی سی میں کہا حضور جیڑا مولا علی دا نا خوالی لے ویاندہ آپ فرمان دے بزدے لوں دے تُسی دے سارے دل والے بیٹھے ہو مولا علی دا نا سون کے اچھی حوانہ بولو سبحان اللہ حضرات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان ہے قرآن علی نہ لے علی قرآن نہ لے نہ قرآن علی تو جدائے نہ علی قرآن تو جدائے حضرات علی بتائے کونے جڑا پیدا ہویا تے اللہ دے گھر کھانے کعبے دے اندر جس دی بلادہ تو ہی او دا نا کیے مولا اس طرح نہیں علی دا نا سینہ تان کے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کرنا میں کوئی حقائق نہیں بیان کرنے لگا میں کوئی کسے لیڈر دا بیان نہیں تو آڈے سامنے بیان کرنے لگا میرے نبی نے فرمایا ہے اے دنیا والیوں کوچھ نہ کرو کوچھ نہ پڑھو علی دا چیرہ ویندے رفو اللہ عبادتہ سواب عطا فرمائے گا تے حضرت سیدہ شاہ صدیقہ نرد کی تھی سونیا اکویلہ یہ انہیں علی دا چیرہ لوکن یہ نظرہ تو او جلو جائے گا حضور فرمان نے پھر جڑا علی دا ذکر کرے گا اللہ انہوں عبادتہ سواب عطا فرمائے گا اسوا سے درا محبت نال شینے دلا کے زور کوئی دبان خموش نہ روے سارے باب مولا لی دا نام لینے شینے دلا کے زور ہاتھ چوکے شینے دلا کے زور باوازے بلند مولا لی دا نام لینے اے لوگو جی دی ولادت کعبے دے اندر یو دا نا کیے مولا علی دا نا باوازے بلند ہاتھ چوکے درا جی دی ولادت کعبے دے اندر یو دا نا کیے مولا جنہیں پرورش میرے مستووا دی بارگاہ چھا سل کی تھی او دنا کی یہ مولا جنہوں میرا نبی اپنے موچ لک میں پاپا کے حضور اپنے موچ لک میں چھوا چھوا کے پھر جنہوں میرے نبی نے اپنی آمانتانہ بارس بنایا او دنا کی یہ مولا جنہوں میرے نبی نے اپنا بستر عطا کی تائے او دنا کی یہ مولا جنہوں میرے نبی نے اپنے گردی پہرے داری واسے سنیے او دنا کی یہ مولا او جی دے بچیاں نے کربلا دے میدان دے اندر نیزے دی نوکتے چڑھ کے قرآن سنائے او دنا کی یہ مولا او جی دے بچیاں نے تیرا تے میرا ایمان بچایا ہے او دنا کی یہ مولا او جی دے بچیاں نے دین اسلام بچایا ہے او دنا کی یہ مولا او جی دے بچیاں نے جی دے پترانوں نبی نے اپنا پتر راکھیا ہے او دنا کی یہ مولا او جی دے پتران دے جوڑے جنتی چوم دے رہنے او دنا کی یہ مولا او اے دنیا والیوں ملک دی جامیہ مصد گلدار مدینہ سرزمین را والی دندر مجھا دی آل سنت مولانا محمد حنیف چیستی صاحب دی قیادہ دندر بیٹھن والیوں او اے جنوں میرے نبی نے اپنی شدادی بیٹی عطا کی تی ہے او دنا کی یہ مولا علی کوئی چرسیاں دا امام نہیں محبت نہ بولو درا سبحان اللہ علی کوئی چرسیاں دا امام نہیں علی کوئی پنگیاں دا امام نہیں ہے علی کوئی بے نمازیاں دا امام نہیں میرے نبی دا فرمان جنہ سننا بولو سبحان اللہ مولا جی رجی نیوچی عوان نا سبحان اللہ کے نو جلدی مدینہ دی حاضری نصیف فرما دے میرے نبی نے فرمایا علی امام المتقین datasets ولی متقین یا دا امام علی داتا علی حج ویری دا امام علی امام المتقین علی شاativa شمس تبرز دا امام علی امام المتقین علی تاج دار پیر شیال دا امام علی امام المتقینہ چراغ گھولڑا نصیر دی نصیر دا امام علی امام المتقینہ پیر سیال دا اللہ اکبر قبیرہ علی امام علی امام المتقینہ خاجہ اجمیر دا علی امام علی امام المتقینہ علی کائنا دے تمام ولیان دا امام علی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی علی دا گوشت میرا گوشت ہے علی دا جسم میرا جسم ہے محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ ایک مولا علی دا واقعہ بیان کر کے دے پھر وہ نظم پڑھئے تک گفتگو ختم کرئے جنہوں واقعہ سننا بولو سبحان اللہ سیابادی شان بڑی سیابادہ مقام بڑا سیابادی شان وراؤل وراؤ ساڑیا کی دے دے نزدیک ساڑے اہل سنت و جمادیہ کی دے دے نزدیک پہلا نمبر مولا بوبکردہ دوسرا نمبر مولا عمردہ تیسرا نمبر مولا عثمان دا تے چوتھا نمبر مولا 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 میرے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم برمایا مان کنٹ مولا فہازہ علیہن مولا حضور فرمانے نمبر دنیا والے جدا جدا میں مولا یودہ میں پڑھنی حدیث جدو حضیدہ ترجمہ کران تے علیہنہ نام آوے سارے آباب میں رب کا بد قسم باوضو ہو کے لانبیا کرنا اگر مصیبت آجاوے اگر پرشانی آجاوے اگر گراندے اندر تنگ دستی آجائے مولا علی دے نام دا ورد کر اللہ مصیبت آمی تال چھڑے گا اللہ علی دے نام دا صدقہ پرشانی آمی دور فرما چھڑے گا میں پڑھنی حدیث جدو حدیث دا ترجمہ کران تے مولا علی دا نام آوے سینہ تان کے ہاتھ چکے سارے آباب جواب دینے میرے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مانے کنے تو مولا فہادا علی مولا جدہ جدہ میں مولا یدہ جدہ میں مولا یدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بار کا جندر حضور نے فرمایا صحابہ اور لوگ کامیاب ہوگئے اور لوگ فلاپ آگئے انہاں لوگ کا نی نجات ہوگئی جیڑے کل قیامت آلے دن میرے چندے دے تھلے آگئے تو سیدھرہ حولی علی بولو سبحان اللہ حولی علیہ انہاں سینے دلا کے زور بولو تو سیدھرہ سبحان اللہ حضور فرمایا صحابہ لوگ نجات پاگئے اور لوگ فلاپ آگئے اور لوگ کامیاب ہوگئے سونا کیڑے فرمایا جیڑا کل قیامت آلے دے میرے چندے دے تھلے آگئے سیابارد کی تھی سونے صحابہ میرے بانی فرماتے ایک مسئلہ درکار ہے میرے نبی پاک صلی اللہ حضور فرمایا سیابارد دسوکیڑا مسئلہ ہے ارز کی تھی سونے تو آڈا چندہوی ہوگئے گا تو آڈا آئی تا لوگ چندے دے اتراز کر دینے نا ڈنڈے دے کوئی اتراز نہیں کر دا چندے دے سارے اتراز کر دینے آہ خودرہ سبحان اللہ میرے نبی دی بار گھا دے اندر سیابارد کی تھی سونے کیا تو آڈا چندہوی ہوگئے گا میرے نبی نے فرمایا ہاں سیابارد میرا چندہ ہوگئے گا سیابارد فیر ارز کی تھی سو نے ایک اور سوال درکار ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیابارد پوچھو کڑا سوال ہے سیابارد پوچھو کڑا سوال ہے سونا تو آڈا چندہ کڑڑا کو ہوگئے گا تو اسے نہیں بول دے بے ہیں سیابارد نبی نے نہیں فرمایا چڑھ قد., ڈس قد، وی قد، پنیا عز، سو قد، ہار گز فرمایا سیابہ مشرق تو لیکے مغرب تک میں محمد ہی چندھا ہوئے گا میاں لے میرے نبی پاگ صلی اللہ علیہ وسلم دی بار گئے شہابہ نے پہلا سوال کی تا سونیا کیا تو ہڑا چندھا ہوئے گا میرے نبی پاگ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں سیابہ میرا چندھا ہوئے گا دوسرا سوال کی تا سونیا تو ہڑا چندھا کھڑا کو ہووے گا میرے نبی نے فرمایا مشرف تو لیا کہ مگر تک میرا جنڈا ہووے گا سیابا نے فیڑرد کی تھی سونے مدینے دیا تاجدارہ و دوہا دے چھرے والیا و لیندیا دلفاں والیا علم نشرا دے شینے والیا حمیم دیا کنلاں والیا یا دلہ دے گورے گوریتاں والیا سونے ایک مزید سوال میرے نبی نے فرمایا سیابا پچھو کڑا سوال حضورتو اڈے چندے دا رنگ کڑا ہووے گا حضورتو اڈے چندے دا رنگ کڑا ہووے گا میرے نبی نے فرمایا سیابا میرے چندے دا رنگ سبد ہووے گا اچھا یہ بھی سوال سرکان نے فرما دیتا سرکان نے فرمایا میرا چندہ ہووے گا دوسرا سیابا نے کی تھی سونے چندہ کڑا کو ہووے گا سرکان نے فرمایا مشرف تو لیا کہ مگرب تک تیسرا سوال سیابا نے کی تا سونیا چندے دا رنگ کیڑا ہوئے گا سرکار نے فرمایا سیابا چندے دا رنگ سبد ہوئے گا چوتھا سوال سیابا نے کی تا سونیا کور سوال درکار سرکار نے فرمایا سیابا پوچھو کیڑا سوال ہے سیابا پوچھو نا کیڑا سوال ہے ارد کی تی سونیا باقی نبیانے بھی چندے ہونگے تو تو آڈے چندے ہوتے لکھیا کی ہوئے گا سونیا تو آڑے چندے ہوتے لکھیا کی ہوئے گا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا بھی نام لکھیا ہوئے گا تو میرے رب دا بھی نام لکھیا ہوئے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اچھا ہوندرہ میرے بات تُس ہی سمجھ گئے ہوگے پہلا سوال سیابہ نے کی دا سونیا کیا تو آڑا چندہ ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا ہاں سیابہ کل کیا مت والے دن جیڑا بندہ فلا پا جائے گا نجات پا جائے گا اوہ بندہ نجات پائے گا جنہ میرے چندے تھے تھل لیا گیا میرا چندہ ہوئے گا دوسرا میرے نبی نے فرمایا سبت رنگ جا چندہ ہوئے گا تیسرا میرے نبی نے فرمایا مشرق تو لیا کہ مغرب تک میرے چندے تھے سائد ہوئے گا چوتھا میرے نبی باگ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے چندے دیو تے کلمہ تیبہ لکھیا ہوئے گا میرا وینام تا میرے رب دا وینا تیسے آپ نے ارد کی تھی سونے یا ایک مزید سوال کرنا چاہنے یا سونے یا ایک سوال ہو اور کرنا چاہنے یا میرے نبی نے فرمایا سیابا پوچھو کہنا سوال ہے سرکار دی بار گئے سیابرد کرتے ہیں سونے یا وہ چندہ ہاتھ کی دے ویچو ہوئے گا سونے یا وہ کی دے ہاتھ ویچو چندہ ہوئے گا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ ہے بولو درہ سبحان اللہ سونے یا وہ چندہ کی دے ہاتھیں چو ہوئے گا میرے نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا وہ چندہ بدردے میں داندھ اندر جنہوں میں محمد نے آتا کی تاسی اس شخص دے ہاتھ ویچو ہوئے گا سیابا نے پھر عرض کی تھی سونے ایک مزید سوال ہے بدردے میں داندھ اندر ایک سیابی دے کل چندہ نہیں ریا ایک شہید ہو یا دوسرے نے پھڑ لیا ہے دوسرا شہید ہو یا تیسرے نے پھڑ لیا ہے تیسرا شہید ہو یا چوتے نے پھڑ لیا ہے حضور ذرا وضاقت فرماؤ اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی نے فرمایا اے سیابا جنوں میں خیبردے میں داندھ اندر جنڈہ دی تاسی او دیکھو جنڈہ خووے گا سیابا نے پھر عرض کی تھی سونے اوہ خیبردے میں داندھ اندر بھی ایک سیابی شہید ہو یا دوسرے نے جنڈہ پھڑ لیا ہے دوسرا شہید ہو یا تیسرے نے جنڈہ پھڑ لیا ہے تیسرا شہید ہو یا چوتے نے جنڈہ پھڑ لیا ہے حضور نے پھر فرمایا سیابا جنوں میں خندگ دے میں داندھ اندر جنڈہ تا کی تاسی اللہ اکبر کبیرہ سیابا نے پھر عرض کی تھی سونیا اوہ تبیقی ساڑھے پیر پائی شہید ہو یا ایک شہید ہو یا دوسرے نے جنڈہ پھڑ لیا دوسرا شہید ہو یا تیسرے نے پھڑ لیا تیسرا شہیدو یا چوتھے نے پھڑ لیا میرے نبی نے فرمایا لو سیابا موکدی گل مکا چھڑی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیجی دو ایک بات سنو اگے تُس ہی اپنی مرضی دے نال کاری امین چشتی صاحب دے خطاب دے دوران ایک دفعہ سبان اللہ یا کیے یا دو دفعہ اللہ اکبر قبیرہ علامہ پروفیسر شبیرہ وسلم چشتی صاحب دے خطاب دے دوران ایک دفعہ یا دو دفعہ سبان اللہ تُس ہی اکھیے ہون میں گل بڑی بڑی کر لنگا گل بڑی بڑی کر لنگا رزلٹ اوٹ کر لنگا سینئے دا لاکھے زور کوئی بندہ ڈنڈی نہ مارے اسیوں نے جڑے سی اکھیے پیار پنجانال کرنے ازانہ تین پڑنے نمازہ تین پڑنے سینئے دا لاکھے زور جدو گل مکے سینئے دا لاکھے زور پنج تن پاک دی پنج باری سبحان اللہ دی صدا تو اڈے احباب دے مو چونی چاہے دیے کوئی طالبی لمدی زبان خموش نہ روے کوئی اباب سامین دی زبان خموش نہ روے علماء آکھن تے نہ دی شفقت دے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گل سن کے سینئے دا لاکھے زور تُسا پنج باری سبحان اللہ کیا نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا شعبہ کل قیامت والے دن جنڈاؤ دیکھو لوے گا جنہوں میں خجرت والی رات اپنا بستر آتا فرمایا پوری باری پوری پانج باری پوری آنکھن سبحان اللہ سرکار نے فرمایا میں جنہوں بستر آتا کیتا سنہ قیامت والے دن چنڈاوی ہو دے کول ہوئے گا تو ہے کونے مولا 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 علی فرما نے میں جنہوں سرکار خطاب فرما رہے سنہ سرکار ممبر دے جلوہ گار سنہ مولا ابو بکر دے مولا امر دے مولا سمان دے باقی سیاہ با دے مہو دے نکرے لکے کھلوتا تریک پڑھو نا ذرا اے روایات پڑھو اللہ کو اکبر کبیرہ کتاباں پڑھ کے بکھو حضورات اضرت مولا علی فرما نے میں دور ہو کے کھلوتا تے جنہوں مولا ابو بکر صدیق تے مولا امر 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 اک فرما کے باقی سیاہ ابانے گار سنہی نا سرکار دے لاب اُم بارکتوں تے جنہوں ہلے نا تے دوڑ کے دوڑ کے جلدی دنال رازدار مصطفیٰ جارہ گاری مصطفیٰ خلیفت المومنین امیر المسلمین اضرت ابو بکر صدیق گے جاکے مولا علی دینال جپیلا رہی تو جپیلا کہ شینی نہ شینی نہ لاکے مولا ابوبکر صدیق نے فرمایا علی مبارک ہوئے کل قیامت والد نبی دا جھنڈا تیرے ہاتھ بھی چھوے گا علی مبارک ہوئے علی مبارک ہوئے تو مولا علی نے اگر دیر کوئی نہیں کیتی مولا علی نے گودیر کو نہیں کی تھی مولا علی نے گودیر کو نہیں کی تھی اللہ ہو اکبر کبیرہ ان کی تو پھر گل سنو گل بڑی بڑیئے تھے سینے دلہ کے دور کیونکہ میں آخری دفعہ تو اڈکول پنج باری سبحان اللہ دی شدا لینا چاہنا گل بڑی بڑیئے جڑے لوگ کمینی اندھے نے سیابا نے اہلِ بیعتنال پیار نہیں کیتا سیابا نے اہلِ بیعتی محبتہ درس نے دیتا اہلِ بیعتی محبتہ درس نے سیابا کولو ملی ہے اللہ ہو اکبر کبیرہ سینے نال سینہ لائے مولا علی دنال مولا ابو بکر نے مولا ابو بکر نے جس وقت سینے نال سینہ لائے اگا مولا علی فرمانے نے ابو بکر توانو میں مبارک ہوئے نبی پاک صلی اللہ ادھر میری بات ہی طرف تو جو کرے آجے حضرت مولا علی فرمانے نے ابو بکر مبارک توانو میں مہدے مینو نبی نے حجرت والی رات بستر آتا کیتا ہے توانو نبی آپ مل گیا ہے توانو بستر ملیا ہے توانو بستر والا محمد مل گیا ہے اللہ ہو اکبر کبیرہ حضرات اگر مولا علی دنہ ذکر کریے تو بہت طویل بکٹوں ہیں الحمدللہ توانو دسنا چاہنا اپنے بطن الپیار کرنا اپنی بستن الپیار کرنا میرے نبی دی سنت ہے کیے میرے نبی دی بولو درا کیے میرے نبی دی سنت ہے تو جیڑا بندہ سنت رو زندہ کرنا چاہنا ہے حضور فرمانے جیڑا میری سنت رو زندہ کرے سو شیدہ سواب اس یہاں سارے راہ ولی دے لوگ کو گجرانے دا بھی ہو ویگا کو شہر دا بھی ہو ویگا کو پشاور کتے کتے کہی اب آپ دور در آسو بھی آئے نا بارہ راہ ولی دے لوگ بدہ مزارہ فرمایا جے راہ ولی دے نظم پڑھئے کیونکہ الحمدللہ اچھے جدوں دا ادارہ قائم ہوئے ہیں اللہ رسول دے فضل دنال اہل محلہ تو راہ ولی دے ہوتے اللہ دا خاص کرمو فضل ہے جڑے سمجھ دیو اللہ دا فضل ہے وہ بولو سبحان اللہ تسینین اللہ کے دور سارے اب آپ پڑھنا ہے کی ان الفاظوں نے لے کے پڑھنا ہے رب نے ودایائے مقام راہ ولی دہا بولو تسین سبحان اللہ رب نے ودایائے مقام راہ ولی دہا رب نے ودایائے مقام نعرے تقبیل نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری حضرت مولانا علامہ پروفیسر سعیدہ مچشتی شاہ میں صرف دو شیر تو اڑکل پڑھانے پھر اپنی گفتگو ختم کرنگا تسینین اللہ سارے اب آپ پڑھو دہا محبت نال سینین اللہ کے دور سارے پڑھو دہا رب نے ودایائے مقام راہ ولی دہا رب نے ودایائے مقام راہ ولی دہا باوازے بلان دلو باقی سالہ شیر تسین سارے اب آپ پڑھو دہا باوازے بلاند لے کے بڑھو رب نے ودایائے مقام راہ ولی دہا رب نے ودایائے مقام راہ ولی دہا جگ ادھے چمکے آئے جگ ادھے چمکے آئے نام راہ ولی دہا رب نے ودایائے مقام مقام راہ گل میری سنے آجے گورنال بیلیو حبد نہ بولو سبحان اللہ گل میری سنے آجے گورنال بیلیو گل میری سنے آجے گورنال بیلیو آج میں سنانا ہے آج میں سنانا ہے کلام راہ ولی دہا ہے رب نے ودایائے مقام گولڑا شریف دہتے بیردائے فیدے خاجر فیق صاحب گولڑا شریف دہتے بیردائے فیدے گولڑا شریف دہتے بیردائے فیدے واجدہ نگارہ واجدہ نگارہ صبح و شام راہ والی دہا ہے رب نے ودایائے مقام والی دہا رب نے ودایائے مقام محبت نہ بولو سبحان اللہ زیائی تھے لائے نے دیرے دروے شانے نعرہ مارو گاجی کے تمام راغ والی دہا رب نے ودایائے مقام ایک باری سارے آباب سارے آباب پڑھو دھرا ایک باری سینے دھلا کے زور پڑھو دھرا رب نے ودایائے مقام راغ والی دہا رب نے ودایائے مقام راغ والی دہا جگ اتے چمکی آئے نام راغ والی دہا سامین محترم اب آپ کے سامنے اب آپ کے سامنے ہمارے مدرسے کے استاد حضرت مولانا علامہ جناہ محمد شفیق احمد نقشبندی صاحب تشریف لاتے ہیں اور مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری جامعہ چشتیہ ردویہ زیال قرآن اس طرح نہیں بلندہ وانال جامعہ چشتیہ ردویہ زیال قرآن الرحمن علم القرآن خلق الانسان صدق اللہ العظیم تمامی احباب مل کر نبی پاک کی بارگاہ میں درد و سلام کا نظرانہ محبت پیش کریں صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة و سلام علیکہ یا خیر خلق اللہ وعلالکہ و اصحابکہ یا جدل حسن والحسین زینتِ مسندِ صدارت مجاہدِ تحریکِ ختمِ نبوت محبوب العلاماء والمشایخ حضرتِ علامہ مولانا محمد حنیف چشتی صاحب اور عبیر ان کے محفل بنے حضرتِ علامہ مولانا پروفیسر حافظ محمد سعید حنیف چشتی صاحب دیگر میری جماعت کے دوست احباب بھائی تشریف فرما ہے آپ تشریف فرما ہے بڑی مقدس عظیم اور بابرکت محفل ہے قرآن کے نور سے سجی ہوئی اس محفل میں بیٹھنا بھی سعادت ہے اور پھر ذکرِ خیر سننا یہ اس سے بھی بڑی سعادت ہے قرآنِ کریم کی آیہ کریمہ جو تلاوت کی اس کا ترجمہ سمات کریں عام فاہم انداز میں رحمان وہ ذات کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی خالق الانسان اور انسان کی تخلیق فرمائی سوال یہ ہے امام فخر الدین رازی علی رحمہ ایک سوال قائم کرتے ہیں کہ خالقِ کائنات نے فرمایا کہ رحمان وہ ذات جس نے قرآن کی تعلیم دی خالق الانسان پھر تخلیقِ انسانیت کا ذکر کیا سوال یہ اٹھایا آیا انسان پیدا پہلے ہوتا ہے یا قرآن پہلے پڑتا ہے انسان پیدا پہلے ہوتا ہے یا قرآن پہلے پڑتا ہے سوال یہ قائم کیا کہ بیان تو ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ رحمان وہ ذات جس نے انسان کو پیدا کیا اور قرآن کی تعلیم دی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ سوال قائم کر کے جواب دیتے ہیں کہ انسان ظاہری طور پہ پیدا تو اسی دن ہوتا ہے جس دن اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا اس کائنات میں آیا لیکن حقیقی انسان کی ولادت اس وقت ہوتی ہے جس دن وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اگر سمجھنا ہو تو اپنے پنجابی کے محاورے سے جیسے ہم بولتے ہیں کہ جن نے لوڑ نہیں ویکھا اور جمعہ نہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن نہیں پڑا اس بندے کی تخلیق بھی کامل نہیں ہوئی حقیقی پیدائش اسی دن ہوتی ہے جس دن انسان قرآن کی تعلیم کو حاصل کر لیتا ہے مولا علی کرم اللہ وجل کریم کا ذکر خیر ہو رہا تھا میں وہیں سے ایک بات ارض کر کے جازے چاہتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں دور خلافت میں نجران کا ایک پادری آیا اس نے کچھ سوال کیے ان سوالوں میں ایک سوال یہ تھا کہ کیا دنیا میں جنت کے میوے کی مثل کوئی چیز ہے دنیا میں جنت کے میوے کی مثل کوئی چیز ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سوالات کے جوابات کے لئے حضرت مولا علی سے گزارش کی تو مولا پاک نے سارے سوالوں کے جواب دیئے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ دنیا میں جنت کے میوے کی معنید کوئی چیز ہے تو آپ نے فرمایا ہے دنیا میں جنت کے میوے کی طرح اگر کوئی چیز ہے وہ قرآن پاک ہے فرمایا قرآن پاک کو پڑھتے جاؤ اس سے استفادہ کرتے جاؤ فرمایا اس میں کوئی کمی آنے والی نہیں جس طرح جنت کا پھل کھاتے چلے جاؤ اس میں کمی نہیں آنے والی اس طرح قرآن سے استفادہ کرتے چلے جاؤ اس میں کمی آنے والی نہیں ہے آج ہمارے حفاظے کرام ہمیں قرآن سناتے ہیں تراوی میں قاری قرآن خوبصورت آواز میں قرآن سناتے ہیں ہم جناب قاری عبدالباسد صاحب اور دیگر قرآن کی تلاوت سن کے جھومتے ہیں نبی پاک نے فرمایے جب کل قیامت کا دن ہوگا قرآن والا رب خود قرآن کی تلاوت فرمائے گا کل قیامت میں جب رب خود قرآن کی تلاوت فرمائے گا اس وقت کیا منظر ہوگا کیا عالم ہوگا جناب اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی جو محبت ہے اس کی تلاوت ہے اس کی تعلیمات سے بہرہ ور فرمائے اس ادارے کو اللہ تاک قیامت آباد فرمائے اس کے فیض کو حضرت کے فیض کو اللہ عام فرمائے وَمَا لِنَا إِلَّا موسیقا موسیقا